السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج ہم نے اپنی مرگیاں بارش میں چھوڑی ہوئی ہیں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے موسم ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے دیکھیں جب بازل آئی ہوئے تھے تو کافی بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں جب پانی کے ساتھ جو ٹینکی ہے ہماری یہ دیکھیں کیسے اتنا پانی کھڑا ہو گئے ادھر یار دوستو یہ کبوتر آپس میں بڑی لڑائی کرتے ہیں یہ کبوتر کو مار مار کے انہوں نے بھرا حال کر دیا ہے اس کبوتر کو بچالے کو یہ بہت مارتے ہیں یہ دیکھیں جی پاس آگیا ہے یہ بچالے کو مار کے اس کے بال کیسے کھڑے کر دیا ہیں وہ آخری والی جو کبوتری ہے اس نے انڈے دی ہو در انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ اب نر گیا ہے اپنے انڈوں کے پاس یہ دوسری والی جو لافٹ والی ہے نا ادھر والی یہ دیکھیں جہاں پس میں لڑتے ہیں یہ مادہ ہے اس کا نر جو ہے نا یہ بارش سے ہماری گلی میں چھپڑ لگیا ہوئے موسم بہت پیارا ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے آج گرمی بہت کام ہے ہمارے بتے جو نا ہے یہ سارے سو چکے ہوئے ہیں ہماری جو سیل مرگی ہے وہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اس نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں جب یہ کھڑک پر بیٹھ جائے گے انڈے پورے کر لے گی پھر ہم اسے کھڑک پر بٹھائیں گے تو پھر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے پیارے پیارے سے کھوٹ کھوٹ سے پچے جو ہوں گے ہم اس کو بڑے انجوا ہے بڑے ان کو محور بنا کر دیں گے اچھا ساتھ آگے انشاء اللہ اس مرگی نے تقریبا تھوڑے دنوں تک کھڑک پر بیٹھ جانا یہ دیکھیں جی انڈے پی بیٹھی یہ سیل مرگی ہے ہماری تو انشاء اللہ یہ کھڑک پہ بیٹھنے والی ہے جیسے ہی انڈے پورے کھڑے کہrzeں گے اس کے اندر نیچے انڈے رکھیں گے جو بڑے پیارے پیارے سے کھوٹ کھوٹ سے بچے دے گے پھر یہ باہر سے بھی چھوٹ دیں یہ بھی پانی پینے کے لیے اس کے پانی جو کھتم ہو گیا اس کا اسے بھار چھوٹ دیں یہ بھی باہر آ جائیں انجوا ہے کھٹے فارش میں بارچ کے ٹائم میں نے چھوڑی ہوتی باہر آجو بھی باہر تم بھی آجو یہ مریڈکی بھی باہر آگئی ہے بارش کے ٹائم اس پانی میں اس نے بڑا انجوائے گی لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس کی دیکھیں یہ یہ روٹی کے ٹکڑے جو پڑے ہیں پانی کے اندر وہ کھا رہی ہے یہ جو فیل مرگی اور مرگے کا کیج جو میں نے نیچے رکھا ہوں وہ بھی آج اوپر لے کے ہوں اس جگہ پہ کہیں میں اسے اٹجرس کروں گا تو آج کے بعد وہ فیل مرگی اور مرگا بھی مرا ادھر چھت پہ ان کے ساتھ ہی رہا کریں گے پہلے وہ لاؤ بڑھ کے روم میں ہے تو ادھر سے ہم اٹھا لائیں گے آج اٹھا کے لائے آج اوپر رکھیں گے کیونکہ وہ تقریباً گرمی کی وجہ سے میں نے نیچے رکھے ہوں تھے لیکن جب باقی برڈ گرمی میں تو وہ بھی گرمی میں ہی رہیں گے انشاءاللہ لیکن اب موسم پہ ٹھیک بارشوں والا شروع ہو گیا تو بارشیں ہوتی رہا کریں گے انشاءاللہ تو دن گھر جائیں گے گرمی کے پھر نیکسٹ دو ماہ بعد انشاءاللہ موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا تو آج ہم اوپر لے کے آئیں ان کو اوپر رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ ہی وہ کائے پی انجوائے کریں ادھر باہر گھنپیر لیا کریں گے ان کے ساتھ ہی وہ تو یہ آج ہم نے مرگی اوپر لے آئیں چھت پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر آگئے ہیں چھت پہ انجوائے کریں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں تو ان کا کیج جو ابھی نیچے ہے وہ بھی اوپر لاکے ادھر ساتھ رکھ دینا ہے یا کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں گے سے تو یہ مرگا اور وہ والا مرگا اپس میں لڑتے سے بہت ان کا خیال کرنا پڑ رکھنا پڑتا ہے یا یہ جو دیسی مرگا یہ کتنا تیز ہے باغ باغ کے سیر مرگی کی طرف جاتا ہے لڑنے کے لیے اسے یہ دیکھیں جی کیسے الیٹ ہاں الیٹ ہاں دیکھیں کون کیسے آنکھیں کیسے اس کی طرف ہیں کہ میں کیسے مجھے موقع ملے جیسے ہی باغ کے جمعہ اس کے ساتھ لڑائی کروں لیکن موقع جو اس کے ساتھ لڑتا نہیں ہے تو یہ جو بدماشی کرتا اس کے ساتھ یہ سیر مرگا اور دیسی مرگا اپس میں بال لڑتے تھے لیکن میں ان کو اب چھڑایا نہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا لیکن اب یہ خود ہی تانگ ہو گئے ایک دوسرے کے باغ گئے ہیں دونوں وہ دیسی مرگا لڑنے کے لیے بہت الارڈ تھا لیکن خود ہی باغ گئے اب تو اب یہ سیٹ ہو گئے ہیں اب یہ لڑیں گے نہیں پہلے میں ان کو چھڑا دیتا تھا لڑنے نہیں دیتا تھا تو جب میں ان کو چھڑا رہا تھا جب تک یہ ان کو چھڑا رہا تھا یہ لڑتے ہی رہتے تھے باغ نہیں آتے تھے اب میں نے ان کو خوب چھوڑا ہے کہ لڑنے جیتنا لڑنا ہے لیکن اب انہوں نے چھوڑ دیا کہ دوسرے کو دیکھیں اب یہ فلا کے ساتھ کٹھے پیر رہے ہیں پہلے اتنی دیر میں دوسرے کو ساتھ بھی اتنے ہی لڑنے لگ جاتے تھے لیکن اب نہیں لڑ رہے کیونکہ میں نے ان کو تقریباً دس پندرہ میں چھوڑے رکھا ہے کہ لڑنے جیتنا لڑنا ہے اب خود ہی تھا کہار کے چھوڑ دیا انہوں نے لڑنا ہے کہ تسرے کے ساتھ تو جہر ان کا کیج ہی رہا گیا اب ہم کیج بھی اوپر لے آؤں کیونکہ میں نے اب ان کو اوپر ہی رکھنا ہے چاہتے ہیں نیچے نہیں لے کے کنا تو ان کا کیج ہی رکھنا ہے میں بسی کو بلاتا ہوں ساتھ تو اوپر کیج ہی لے کے آتے ہیں چلتے ہیں نیچے کیج لے نکل گئے اب میرے جا کے لڑیں گے نہیں یہ دیکھیں کتنے پاس پاس کڑیں لیکن لڑیں گے نہیں کیونکہ سیل مرگا جتنا پہلے اس کے ساتھ لڑتا تھا لیکن سیل نے چھوڑ دیا پھر دیسی لڑنے لگا دیسی اب یہ بھی ختم ہو گیا دونوں کی جو جگڑا نہ ختم ہو گیا اب دونوں نہیں لڑیں گے دوسرے کے ساتھ پندرہ میں خوب لڑے ہیں یہ لیکن کسی نے کسی کو کچھ بھی مارا نہیں ناکھن تک نہیں لگا کسی کے تو ماشاءاللہ جی مرگی جو ماری اٹھ گئی ہے اپنے انڈوں کے اوپر سے یہ دیکھیں جی انڈا اس نے دے دیا تو شاید ہی اگر واپس آگے بیٹھیں تو دیکھیں گے کہ یہ کڑک پہ بیٹھتی ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کڑک اس نے شروع کر دیا اپنا اگر اس نے کڑک سٹارٹ کر دیا تو ہم اسے کڑک پہ بٹھائیں گے اور انڈے اس کے نیچے رکھیں گے تو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اب یہ مرگی ہے نا اسے پسٹر کر رہے ہیں چیک کرتے ہیں کیونکہ اسی مرگی نے اٹھایا اسے مرگی کو کیونکہ وہ تو انڈے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی وہ ہو سکتا ہے وہ کڑک پہ بیٹھ گئی ہو دوسری مرگییں باغ باغ اندر رہتی ہیں تو انڈا اٹھا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انڈا ہی تو اٹھ دیں پہلے بارش کی وجہ سے سارا سیل مرگی سے ڈرتا ہے اب دیسی مرگی جو نے اس کے اندر شپ گیا اور ڈر کے پہلے اس کے ساتھ بہت لڑتا تھا باغ باغ اب دیکھیں جی اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ دیکھیں اب شپ کے بیٹھ کے ہیں نیچے اس کے کیا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو پہلے لڑائی کر رہے تھے یہ دونوں بارش سارے اس کے ساتھ دیکھا چھونٹ کے ساتھ لگے ہوئے اس کے اس کے کیل اس کے کیل چھوٹے ہیں جسی مرگی جو نے اس کے کیل بہت بڑھے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے کیل ہیں لیکن اس نے ڈر آگے سے بھگا دیا اب وہ چھپ گیا اس کے نیچے جا گئی چلو جو مرانیا کو بہتا ہے نا وہ اٹھ جاتا ہے اس کے پارہ کٹنی ہے تو میں اسے پکڑ کے لاؤں اس کے پارہ کٹنی ہے تو میں اسے پکڑ کے لاؤں ہوں اس کو بھی باہر چھوٹے دوسرے پرندوں کے ساتھ چھوٹے دوسرے پرندوں کے پارے چھوٹے دوسرے پرندوں کے لاؤں ٹھوٹے دوسرے پہے پارہ کٹنی ہے یہ وہاں بہتا ہے کہ یہ طرح ہو جاتا ہوتا ہے ہمارا ہمارا جب یہ آتی ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہمیں کو اڑھایا کریں گے سس کے اوپر جو ہماری اوپر اڑا کرے گا پھر یہ انشاءاللہ کرے گا پھر انشاءاللہ جاری پاپس آ جائے گا جب یہ آتی نہیں بہتلی چل بند کر رہے گا یہ کبوتر جو میں نے نیا نیوٹی اندین ہوگی میرے پاس آیا یہ کبوتر تو میں نے انشاءاللہ اس کو ہنٹائم کر لیا گا یہ دیکھے گی میرا کبوتر یہ بہت لگلی کبوتر وہ ہنٹانگ ہو گیا پیارا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے یہ تو انشاءاللہ اس نے جلدی سے جلدی انڈے دیں سٹارٹ کر دینا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے بچے نکلیں گے تو بچے ہمیں پا لیں گے بڑھا کریں گے تو مارے باس انشاءاللہ کے در کبیتری کبیتری ہو جائیں گے مارے پیج ہونا باڑ جائے گا تو ماشاءاللہ ماری ڈکی بھی بہر رہا دی ہے ہمارے جو سارے جانور جو پرندے ہیں ماشاءاللہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں بہت پیارا موسم ہے یہ کہ دیکھیں کتنے پیارے بادل آئے ہیں بارش ہو گئے یہ تھوڑی دیر پہلے تو انشاءاللہ میدھا کے پھر دوبارہ بارش آئے گی تو موسم بہت پیارا کبوتر جو ہمارے ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں دونوں جو دونوں آنا پیر انہوں نے انڈے دی ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو جلدی سے جلدی بچے نکلنے والے ہیں یہ بہت پیارا کبوتر ہے میرا اس کو میں نے ہینڈ ٹیم کیا ہوا ہے یادی ہو گیا انشاءاللہ جلدی سے جلدی یہ دیکھیں یہ واپس آ جاتا ہے میرے ہینڈ کے اوپر پہلے آ کے بیٹھتا ہے پکڑ لیا دیکھاؤ یہ بھی ہینڈ ٹیم نہیں ہے نا یہ دیکھتے ہیں ہاں 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 پارش کے نہیں ہے لیکن یہ کبوتر بھی ساتھیا ہے سیل مرگی بھی ہے سارے اس کے اندرکیج کے درگ بیٹھے میں جا کے ہم نہیں ڈرتے ہیں آنا اس نے سیل سے ڈرگ ہے وہ یہاں ہاں ہاں ہوں یہاں آپ کبوتر جا ہے وہ اُڑ کے اُدھر چلا گیا ہے اس کے پارا آ گئے ہیں واپس کو اب یہ دور دور تک انے لگ گیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ واپس آتا ہے اگر نہیں جاتا ادھر پٹھا دیں دیوار کو پر نہیں نہیں ادھر ہی سایی ہے اب شاید اسے دیکھے واپس آجائے گا دوسرے باہر نکالتے ہیں لے کے آتے ہیں باہر ان کو بھی اب میں نے سامنے اس کے دیوار پر کبوتر بٹھا دی ہیں تاکہ ان کو دیکھے وہ واپس آجائے تو دیکھتے ہیں انتظار کرتے ہیں کب آتا ہے وہ اب ہمارا کبوتر آگیا اب ہم اس کبوتر کو پکڑ کے اس کے پارکار دیں تاکہ کہیں یہ کسی دن اوڈنا جائے تو کوشی کرتا ہوں میں اس کے پکڑنے کی اس کے پاس جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے اوکے دوستو آج کے لیے تنہیں ویڈیو چلے گی لائک ہوئی شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اوکے دوستو اللہ